ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان سوابت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیشان اے ڈاٹ ایس پر امید کرتا ہوں ہمارے سبھی ساتھی خریصوں ہوں گے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو میں بات کروں گا میں ماجون سنگ سرماہی کی یونانی فارمیسی کا ایک بہترین اور کلاسیکل میڈیسن جس کو یونانی میڈیکل اسٹور پر آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا نام ماجون سنگ سرماہی کیوں رکھا گیا اس کے کیا کیا فنکشن ہے کونسی بیماریوں میں اس کا زیادہ مفید ہے یا زیادہ بہتر ہے اور اس میں کون کونسی دوائیں شامل کی گئے ہیں اس کی دوز یا مقدارے خوراق بھی بتاؤں گا اور اس کے بعد سائیڈ پر کیا ہے یہ بھی ضرور بتاؤں گا دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یونٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں بل آئیکن کو بٹن ضرور دبا دیں تاکہ جب ہم نئی ویڈیو اپلوٹ کریں تو نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ جا ہے اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھا لیں تو اب بات کرتے ہیں ماجون سنگ سرماہی کی دیکھیں ماجون جو ہے وہ ایک قیوامی مرقب ہوتا ہے مطلب سیمی سولیڈ جت میں شہد یا شکل کا قیوام ہونا ضروری ہوتا ہے اور ساتھ میں دواؤں کا صفوف یا پورڈر ملائے جاتا ہے جتنے بھی چٹنی والی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ ماجون یا ماجون کی قسم ہوتی ہیں اس کے بعد ماجون کے بعد میں جو سنگ سرماہی جو کہا گیا وہ ایک پتھر ہے سنگ سرماہی پتھر ہے جو ایک مچلی کے کھوپری سے نکالے جاتا ہے اور وہ اس کے اندر جزے خاص یا مین کونٹینٹ کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس لئے اس کا نام ماجون سنگ سرماہی رکھا گیا ہے اب ہم بات کریں اس کے فنکشن کی اس کے کیا کیا فنکشن ہے تو دیکھئے اس کا سب سے خاص فنکشن ہے مفتت حسات اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک یونانی ترمولوجی ہے اس کو عام زبان میں میں سمجھاؤں گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پتھری کو توڑ توڑ کر کے یعنی کہ ریزہ ریزہ کر کے باہر خارج کرنے والی دوائے ہم زبان میں کہیں کہ پتھری کو توڑ کر کے نکالنے والی دوائے یہ جو دوائے ہے دوستو یہ گردہ اور مہتانہ کی پتھری کو توڑ توڑ کر کے خارج کرتی ہے اور ساتھ میں گول بلیڈر اسٹون کو بھی توڑ کر کے خارج کرنے کا کام کرتی ہے خارج کا مطلب باہر نکال دیتی ہے پیشاپ کے راستے چھوٹے چھوٹے باریک باریک ٹکڑو یہ ایک کلاسیکل میڈیسین ہے اور آزمائے ہوئی ہے میں اپنے یہاں پتھری کو خارج کرنے والی یا پتھری کو نکالنے والی دوائوں کے ساتھ اس کا استعمال کراتا ہوں اور بہت زیادہ کام بھی کرتا ہے اس کے ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ اگر اس ماجون کو ہم تھوڑے دن لگتار استعمال کرتے رہیں تو یہ پتھری ہونے سے بھی بچاتی ہے جن لوگوں کو بار بار پتھری کی شکایت ہوتی ہے تو وہ اس ماجون کو کنٹیونیو تھوڑے دن جاری رکھیں یا تھوڑے دن استعمال کریں تو ان لوگوں میں پتھری کی شکایت نہیں ہوگی یعنی کہ پتھری بننے نہیں پائے گی پتھری بننے نہیں پائے گی یہ بھی اس کا ایک بہت خاص فنکشن ہے استعمال کی بات کریں تو سمپنسی بات ہے جن لوگوں میں گردہ مسانہ یا گول بلیڈر کی پتھری ہے وہ لوگ اس کا استعمال کریں پتھری کو توڑ کر کے خارج کرنے کا کام کرتا ہے یہ ماجون اب اس کے بعد ہم بات کریں کہ اس میں کون کون سی دوائیں شامل کی گئی ہیں بہت ساری دوائیں ہیں وہ ایک پوری لسٹ ہے میں آپ کو دیکھ کر کے بتاؤں گا اس کے بعد بتاؤں گا اس کی ڈوز یا مکدار خوراگ سنگ سرماہی، حجر الیہود، آلو بالو سنگ سرماہی اور حجر الیہود پندرہ پندرہ گرام لیے ہیں آلو بالو، حب المخلق، مگز چلگوزہ، مگز خربوزہ، مگز خیارین اور یہ بیز بیز گرام لیتے ہیں یہ ایک نسکہ ہے مطلب آپ اس کے حساب سے بنائیں تو بھی ٹھیک ہے اور آپ بڑھائیں تو اسی کے حساب سے ریشو بڑھاتے جائیں انیسیون، تکم حلیون، دوکو، حب القلت، خارخش مگز، تکم قدو، شیری یہ سب 10 گرام لیے گئے شکر جو ہے اسی نسکے کے مطابق 7570 گرام لیے گئے یہ نسکہ ہے ٹھیک ہے پریونشن کے لیے ستے لیمون، اترین بنجاری بھی استعمال کر جاتا ہے اب ان کو ساری دواؤں کو کوٹ بیز چاند کر کے ماجون کی طرح بنایا جاتا ہے جو کہ بنا کر کے دکھائیں گے تب زیادہ بہتر سمجھ میں ہے بات کریں ہم اس کے ڈوز یا مقدار خوراکی تو دیکھئے ساس سے 10 گرام کے بیچ صبح اور شام سادہ پانی یا شربت بزوری موتا دل کے ساتھ لے بلکہ سادہ پانی سے بہتر ہے کہ شربت بزوری موتا دل کے ساتھ استعمال کریں تو اس میں زیادہ مفید ہے اس کے ساتھ زیادہ فائدہ ہے تو یہ ہوئی ڈوز ڈوز کی بات ہے تو پندہ سال سے اوپر کے لوگ ہی یہ ڈوز لیں اس سے کم ہیں تو ضرورت کے مطابق وزن اور ویٹ کے ساتھ عمر کے ساتھ سے کم کر دیں اب بات کریں کہ اس کا کون استعمال کر سکتے اور اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہے دیکھیں اس کا استعمال میل اور فیمل دونوں کر سکتے اور جو ڈوز میں نے بتائی ہے یہ کھانا کھانے کے تقریب ایک گھنٹے بعد میں صبح ناستے کے بعد شام کو کھانے کے بعد میں ٹھیک ہے اور اس کے اندر شکر ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا تو جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ڈائیویٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ استعمال نہ کریں اپنے نیوزڈی کی ڈاکٹر سے مشورے کے بعد استعمال کریں ہو سکتا ہے ان کو یہ نقصان کر دیں باقی اور کسی بھی طرح کا اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں یہ دوا کھانا تیبیا کولیج اور ہمدرد ریک سما بہت ساری کمپنیاں جیس کو بناتے ہیں آپ اس یونانی میڈیکل اسٹور پر اس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں اگر چاہیے دوستو آپ کو ہم سے تو اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ذریعے علاج کرانا تو ہمارے ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا آپ کو وارڈس اپ نمبر آپ اس کے ذریعے ہم سے وارڈس اپ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں آپ کی فیس لگے گی بہت معمولی سے فیس لگے گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسے لگی اگر آپ نے کبھی استعمال کیا ہے تو ضرور بتائیں اس کے کیا آپ کو تجربہ رہا ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو پلیس سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ملکی کے اپنے ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں خدا حافظ